مفتی تارک مسعود اقبال احمد مقبوضہ کشمیر سے جناب اقبال بھائی اس بارے میں دو قول ہیں علماء کے بعض علماء جن میں زیادہ تر عرب علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرائض کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر اور اس کے علاوہ بھی جو وظیفے ہیں احادیث میں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما امنات ولا ينفعو دل جد من کل جد اسی طرح آیت القرصی ہے یہ سارے وظائف فرض کے بعد پڑھیں پھر اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں یہ عرب علماء کی رائے ہے ہمارے ہاں جو برے صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اتنا پڑھیں اور پھر آپ سنتوں میں مشغول ہو جائیں سنتوں میں اور فرائض میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سنتیں فرائض ہی کا گویا کہ اس کا بقیہ ہیں اس کی تکمیل کا ذریعہ ہیں تو ان میں زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ وظائف پڑھیں تیتیس دفعہ سبحان اللہ اور جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہے سب کچھ اس کے بعد ہوگا دونوں کے دلائل ہیں جس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں جو عرب علماء جس طرز پر عمل کرتے ہیں ان کی دلیل وہ احادیث ہیں صحیح احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد ان وظائف کے پڑھنے کا حکم دیا ہے جیسے آپ نے فرمایا جو آیت القرصی فرض نماز کے بعد پڑھے گا عذابِ قبر سے محفوظ اسی طرح آپ نے جو صحابہ کو حکم دیا کہ فرائض کے بعد یہ تسبیحات کرو تو اس میں مکتوبہ کا لفظ ہے صلاتِ مکتوبہ جو فرض نماز ہے اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہونا چاہیے تو لہذا عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ فرائض کے فوراں بات پڑھتے ہیں جو برے صغیر کے علماء ہیں جو زیادہ ترفقہ حنفی کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر ٹھہرا جائے اور اللہم انت السلام پڑھا جائے باقی سارے وظائف سنتوں کے بعد ان کی دلیل بھی بہت مضبوط ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والکرام اتنا اس کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جائے کرتے تھے تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں تو اب اگر ہم ان احادیث کو لیتے ہیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے فوراں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسبیحات کا حکم دیا تو ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ حدیث چھوٹتی ہے کیونکہ مسلم کے حدیث میں آئے کہ صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جائے کرتے تھے اور اگر ہم اس حدیث کو لیتے ہیں تو وہ حدیث چھوٹتی ہے تو اس لیے جو برے صغیر کے علماء ہیں ان کی جو رائے ہیں اس میں ہمارے خیال میں تمام قسم کی روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں حدرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل تھا وہ اپنا عمل یہ تھا کہ آپ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد الجلالی والکرام کے بقدر ٹھہرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے تو اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ دوسری حدیثوں میں جس میں آتا ہے کہ نبی نے فرض کے بعد یہ تمام اسکار پڑھنے کا حکم دیا تو اس سے مراد فرض کے فوراں بعد نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں فوراں کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے بلکہ صلات مکتوبہ ہے فرض کے بعد تو فرض اپنی تتمہ کے بعد یعنی فرض اپنے لوازمات کے بعد تو وہ اصل میں احتراز ہے ان نمازوں سے جو فرائز کے علاوہ ہیں جیسے اشراق کی نماز ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فرض کے بعد ہم یہ تسبیحات پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشراق کے بعد نہیں ہے یہ اوابین کے بعد نہیں ہے یہ تحجد کے بعد نہیں ہے بلکہ فرائز کے بعد ہیں بات کا مطلب کیا کہ فرائز جب اپنی تکمیلات اپنے لوازمات کے ساتھ مکمل ہو اور فرائز کے لوازمات میں سے کیا ہے سنتِ معقدہ تو فرض نماز کے بعد کا مطلب کیا ہوا فرض نماز پلس سنتوں کے بعد کیونکہ سنتیں بھی اس فرض کی تکمیل ہی کا ذریعہ ہیں تو اس طرح سے تمام احادیث میں تدبیق ہو جاتی ہے تو اس لئے ہمارا فتوہ اسی پر ہے کہ یہ جو صحیح ہے مسلم میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بغدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جائے کرتے تھے ظاہر ہے پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا فتوہ اسی پر ہے کہ نبی کا جو اپنا عمل ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے آپ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والکرام یہ دعا پڑھیں تین دفعہ استغفار پڑھیں اور سنت موقعہ میں آپ مشغول ہو جائیں پھر سنت موقعہ کے بعد آپ وہ تمام تسبیحات اور آیت الکرسی اور وہ لمبی دعائیں آپ سنت موقعہ کے بعد پڑھیں آپ اور وہ بھی گویا فرض کے بعد ہی آپ نے پڑھی ہیں کیونکہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی کا گویا ایک طرح کا اسی کی تکمیل کا ذریعہ ہے تو اس طرح سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتے ہیں البتہ وہ نمازیں جن میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور اثر اس میں آپ فرض کے فوراں بات پڑھیں ہیں کیونکہ اس میں تو سنتیں ہیں ہی نہیں اور یہ عمل خلفہ راشدین سے بھی ثابت ہے ابو بکر اور عرمہ رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے کہ ان کے بارے میں بھی صحیح سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر اٹھ کے چلے جائے کرتے تھے تو وہاں جیسے عرب میں یہ دستور ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کے بعد وہ پوری تسبیحات پڑھتے ہیں اور پورے معاملات کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو ثابت ہے وہ یہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ وہ سلام پھیر کے صرف اتنی تسبیحات یعنی اللہ و انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جائے کرتے تھے یعنی فوراں کھڑے ہو جائے کرتے تھے وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جس پر فتوہ دیا جاتا ہے جو ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے راجع قول ہے کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اس میں کسی پر آپ تانو تشنی نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ کسی امام کو جا کے پکڑنا شروع کرنے تو راجع قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو آپ جتنی چاہے لمبی تسبیحات پڑھیں لیکن جن نمازوں کے بعد سنت موقع دائے تو اس میں صرف اللہم انت السلام کے بغدر آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انت السلام بغیر ہاتھ اٹھائیں اور پھر اس کے بعد آپ سنت موقع دا میں مشغول ہو جائیں بس اتنا کرنا ہماری نظر میں زیادہ بہتر ہے